جنت میں جانا عورتوں کا آسان ہے لیکن جہنم میں تعداد عورتوں کی زیادہ ہوگی آسان عورتوں کے لیے کہ جنت میں چلی جائیں کس طرح مرد کی طرح پانچ وقت کی نماز مسجد میں فرد نہیں ہے گھر کے اندر فرد ہے آسان ہے پڑھنا روزے بیماری کے یام میں چھوڑ کر پورے کر کر کسی بھی وقت رکھ کر وہ تیس کی گنتی پوری کرنی ہے اور ان دو کاموں کے بعد صرف اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے فی المعروف معروف پہ نہ کمانے کی ذمہ داری نہ کاروبار کی ذمہ داری نہ معاشرے کے اندر اکثر لوگ کل قیامت کے دن مردوں میں سے کن اپواب میں پکڑے جائیں گے سب سے سخت آنکڑا پل سرات کے اوپر کون سا ہے خیانت کا خیانت کا آنکڑا سب سے سخت ہوگا کہ بڑے بڑے حاجی نماضی ولی اللہ خیانت کے باب میں پکڑے جائیں گے حرام کمائی میں پکڑے جائیں گے سود میں پکڑے جائیں گے لیندین میں پکڑے جائیں گے کسی کا مال تلف کرنے میں پکڑے جائیں گے کسی کی زمین پر قبضہ کرنے میں پکڑے جائیں گے کسی کو گالی گلوچ کرنے میں پکڑے جائیں گے کسی کے ساتھ تلہی تھپڑ ماننے میں پکڑے جائیں گے عورتوں کے لئے یہ بواب ہیں ایمانداری سے بتائیے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف یہ کام کر لے اور اس کے بعد خامن کی اطاعت اور فرما برداری فیلم معروف نیکی کے کام میں جو حکم دے غیر اسلامی اس میں اطاعت نہیں ہے لیکن جو اسلامی دے اس میں اطاعت نہیں ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اگر عورت کو صحیح معنوں میں غیر اسلامی حکم کے بغیر خامن یہ بھی کہے اس پہاڑ کو اس جگہ سے اٹھا کے اس جگہ رکھ دے تو عورت کے اوپر واجب ہے کہ اس کو رکھ دے عورت کے اوپر واجب ہے اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ اتنا عظیم ہے حدیث میں آتا ہے یہ عورت صرف یہ تین کام کرنے کے بعد حامد کی اطاعت کرتی ہو تو کل قیامت کے دن جب جنت کے دروازوں پہ پہنچے گی تو آٹھ کے آٹھ دروازے اس عورت کو بکا رہے ہوں گے کہ اے مومنہ مجھ میں سے داہل ہو جا اے مومنہ مجھ میں سے داہل ہو جا لیکن ہماری عورتیں تلخ رویہ کا شکار ہیں سرکش ہو چکی ہیں کس وجہ سے اس کے اندر بھی معاشرے کے اندر جو پھیلی بھی افرات و تفریت ہیں فیمنیزم کے نعرے ہیں عورت کے حقوق کے جھنڈے ہیں عورت کو بے پردہ کرنے کی سادشی ہیں عورت کو بے حیاء کرنے کی تحریکیں ہیں عورت مارچ کے دل فریب نعرے ہیں ان نعروں نے عورتوں کا کیا فائدہ کیا عورتوں کا نقصان کیا مجزب ہے